بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک بار پھر اس دی ٹیکنیکل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید آج کی اس وڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ ہم نے کینوہ کو یوز کرتے ہوئے کس طرح سے اپنا کسی بھی پکچر کا بیک گرانڈ ریموو کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح جو لوگ نئے آئے ہیں اس چینل پہ ان تمام دوستوں سے رکست ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکان کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی وڈیو سے بخبر رہیں اس کے علاوہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں فیس بک کا لنک مل جائے گا پیش کا بھی اور گروپ کا بھی آپ ہمیں فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں ٹائم ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں اپنی آج کی وڈیو کی طرف تو سب سے پہلے سمپل آپ لوگوں کو کرنا کیا ہوگا اپنا کینوہ کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو اوپن کر لینا ہے میں یہاں پہ کینوہ کے اکاؤنٹ کو اوپن کر لیتا ہوں کینوہ کے سائٹ جس وقت آپ اوپن کریں گے اپنا اکاؤنٹ لوگن کر لیں گے تو سمپل یہاں پہ آپ کو ایک آئے گا کریئٹ آر ڈیزائن اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اپنی مطلوبہ پکچر کے لحاظ سے کیا کرنا ہے کوئی بھی ایک سائز جہاں سے وہ سلیکٹ کر لینا ہے کسٹم سائز بھی آپ لے سکتے ہیں لہذا میں سمپل یہاں پہ پوسٹر کے اوپر کلک کر دیتا ہوں کوئی سا بھی ایک سائز لے لیں یعنی ایک بلینک شیٹ آپ کو چاہیے ہوگی جس کے طرح ہم نے کیا کر دا ہے اپنی مطلوبہ فائل کا پکچر کا بیگراؤنڈ ہٹانا ہے فوٹو شاپ کے ذریعے منیمم منیمم ہمیں چار سے پانچ منٹر لگیں گے لیکن اگر ہم اس ٹول کے ذریعے اپنا بیگراؤنڈ ہٹانا چاہیں تو ہمیں میکسیمم ڈیرھ سے دو منٹر لگیں گے میکسیمم تو اب یہاں پہ جس وقت اوپن ہو جائے تو آپ نے اپلوڈ کے اوپن جانا ہے اپلوڈ پہ جانے کے بعد اپنی مطلوبہ وہ فائل یہاں پہ اپلوڈ کروانی ہے جس کا بیگراؤنڈ ریموڈ کرنا ہے میں اپلوڈ کی اوپر کلک کرتا ہوں ڈیوائس کی اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پہ میں نے پہلے ہی ایک فائل جو ہے وہ ڈاؤنڈ کر کے رکھی ہے تو میں سیمپل وہ آپ لوڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ فائل میری جو ہے وہ مطلوبہ اپلوڈ ہو رہی ہے کسی قسم کی فائل جو آپ جو ہے وہ اپلوڈ کر کے اس کا بیگراؤنڈ ریموڈ کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ سنگل کلر ہو آپ کسی بھی قسم کی فائل کا بیگرانڈ ریمو کر سکتے ہیں وہ بھی سنگل کلک کے ساتھ میں یہاں پہ اس پکچر کو ڈریک کرتا ہوں اور یہاں پہ ڈراؤپ کر دیتا ہوں میرے پاس یہ پکچر آگئی سائز آپ اپنی مرضی کے ساتھ اس کا جو ہے وہ لے سکتے ہیں چونکہ میرے پاس اتنا سائز بہت ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس کا جو ہے وہ سنگل کلک کے ساتھ بیگرانڈ ہٹانا چاہ رہا ہوں تو سمپل مجھے کیا کرنا ہوگا یہاں پہ دیکھیں لیف سائٹ پہ اوپر آپ لوگوں کو ایک نظر آ رہا ہوگا ایف ایک ایف ایک اپشن آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے یہاں پہ سب سے پہلا اپشن نظر آ جائے گا بیگرانڈ ریموور کا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو نیکس میرا کام ختم اور یہ آٹومیٹکلی کیا کرے گا اس کا بیگرانڈ ہٹا دے گا میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا یہاں پہ دیکھیں یہ ویٹنگ کا آپشن آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام وہ ابھی چل رہا ہے اب میکسیمم میکسیمم میں نے آپ کو دیڑھ مینٹ کا کہا تھا کہ آپ اپنی کسی بھی پکچر کا بیگرانڈ جو ہے وہ ہٹا سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے ہے اس کا بیگرانڈ جو ہے وہ ہٹ چکا ہے اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ ہم نے اس کا بیگرانڈ کیا ہم اس کا بیگرانڈ چینج بھی کر سکتے ہیں بلکل آپ بیگرانڈ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ اس کا کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے جا کے ٹھیک ہے آپ پکچر اپلوڈ کر کے وہ بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ پہ جائیں تو یہاں پہ بیک گراؤنڈ کلر آ جائیں گے اب اپنا مطلوبہ بیک گراؤنڈ کلر کوئی سابی جو ہے وہ لے سکتے ہیں میں یہاں پہ دیکھیں یہ لے لیتا ہوں آپ اپنی مرضے کے ساتھ کچھ بھی لے سکتے ہیں یہ آ گیا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کی فائل پہ چونکہ مجھے کسی قسم کا کوئی بھی کلر نہیں چاہیے تو میں یہاں پہ وائٹ ہی رکھتا ہوں یہ وہ سمجھتے ہوں گے جو ایفیلیٹ کا کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وائٹ بیگراؤنڈ کیوں رکھا جاتا ہے اب بات آتی ہے کہ ہم نے اس کو جیپی جی یا پی این جی میں سیو کیسے طرح سے کرنا ہے ڈانلوڈ میں جانا ہے ڈانلوڈ میں جانے کے بعد یہاں پہ فائل ٹائپ یہاں پہ مختلف ایکسنشنز آ جائیں گی آپ کسی بھی ایک فائل کو جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں چونکہ ہمیں پی این جی فائل چاہیے ہوتی ہے تو میں پی این جی کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں پی این جی کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ transparent background اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پہ compress کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے ورنہ نہ کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے میں اس کو نہیں کرتا چونکہ اس کی جو ہے وہ quality خراب ہوگی میں اس کو compress نہیں کر رہا میں ڈاؤنلوڈ کے اوپر جو ہے وہ کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی میں ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پہ preparing your design یہاں پہ دیکھیں تو ہماری جو پکچر ہے وہ آٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈنگ اس کی سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے میں اس کو اوپن کر کے چک کر لیتا ہوں کہ ہمارا background remove ہوا ہے یا نہیں یہاں پہ دیکھیں ہماری پکچر کا background جو ہے وہ 100% granted اور perfectly remove ہو چکا ہے آپ اس طرح سے کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی image کا background جو ہے وہ remove کر سکتے ہیں نیکسٹ وڈیگا میں ملاقات ہوگی جانے سے پہلے کہوں گا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکان کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئے وڈیو سے بخابر رہیں مجھے دیتی اجازت اللہ حافظ مجھے دیتیار